دیکھو یہ جو دوستی کا رشتہ رہتا ہے نا یہ ہم چوز کرتے ہیں ماں باپ بھائی بہن یہ سب اوپر والا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اب یہ تو کیا بگ بوس ہے یہ لوگ کو کیا بزنس کے لیے سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں اب مجھے صرف ڈر ایک ہی چیز کا ہے کہ نیکسٹ ویک یہ لوگ ایک ایسا ٹاسک نہ رکھے جس میں ابھی شیک اور الویس کو آمنے سامنے دال دے کیونکہ بگ بوس جو ہے وہ ٹی آر پی کے لیے سب چیزیں کر سکتے ہیں اگر ابھی ناش ابھی گیم میں رہتا تو ہم دیکھتے کہ یہ فنالے ویک میں ابھی ناش کی جھگڑے ہو رہے ہیں بٹ ابھی کیا ہے ابھی ناش نہیں ہے تو یہ لوگ کا پتہ نہیں یہ منٹلیٹی نہ ہو بگ بوس والوں کا کہ ابھی ابھی شیک اور الویس کو آمنے سامنے بھڑا دے کیونکہ جیسے میں نے کل کے ریویو میں بولا کہ ابھی بگ بوس والے کی نظر میں آگیا ہے ابھی شیک اس لیے اس کی سب ویڈیو کلپ بتا دی ویڈیو کلپ تھی اس میں ایک چیز تھی اور ایک یہ جو ابھی شیک نے آج نیگیٹیو پی آر کی بات کیا تو سب سے پہلے نیگیٹیو پی آر جو الویس کے ساتھ بات ہو رہی تھی وہ میں کلیر کرتا ہوں وہ کوئی نیگیٹیو پی آر ایسا کچھ تھائی نہیں وہ سین یہ تھا ایک دم سیمپل سین تھا جب الویس کا پہلا دن تھا تو ابھی شیک تو مزاق مستی کرنے کی عادت ہے الویس اندر جا کے سویا ابھی شیک بارہ کے ہسا وہ بہت سری آرڈینس کو اچھا نہیں لگا تھا کیونکہ ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ابھی شیک کو سپورٹ کرنا چاہیے الویس کو اب آ کے ایک دن ہوا ہے وہ ابھی شیک اپنی مزاق مستی میں ہے تو وہ چیز کو نام دے دیا گیا نیگیٹیو پی آر اگینز ابھی شیک الویس نے رچ ہے ایسا کچھ نہیں ہے اب الویس جو ہے وہ آیا ہے ڈے ون سے وہ ابھی شیک کا بہت اچھا فرینڈ بن جائے وہ اگر ٹارگیٹ کر کے آتا جیسے الویس نے بھی کہا ٹارگیٹ کر کے آتا آنے کے ساتھ ابھی شیک کوئی نیچے گراتا نا ابھی شیک کے ساتھ ہی بھیڑتا نا بٹ وہ ابھی شیک کے ساتھ بھیڑا ہی نہیں اور شروع آج سے دونوں دوست ہیں عورتیں کو جہاں پر دوستی ہوتی ہے نا وہاں پر چھوٹی موٹی چیز ہے نا نظر انداز کر باؤنے ہوتی ہیں الویس کو ایک ہی چیز کا برا لگا کہ یار ابھی شیک میرا دوست ہے اگر وہ یہ مانتا ہے کہ وائلڈ کارڈ کو وینر کنسیڈری نہیں کرتا ہے وہ تو مجھے دکھ ہوگا کہ میں اگر وینر بنا تو ابھی وہ تو ایکسپٹ نہیں کرے گا بھلے باہر سے ایکسپٹ کر لے گا اور ابھی شیک کا یہ بولنا تھا کہ دیکھو ایک ریس ہوتی نا ریس ریس کے اندر اگر اپنا فرینڈ بھی کھڑا ہے بھائی بھی کھڑا ہے تو بھی کبھی کبھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنے چیئے یار تو وہ وے میں ابھی شیک نے بولا تھا باقی دونوں کی دوستی ہے نا بہت اچھی ہے بہت جنیوں نے بس ان کی دوستی ٹوٹنی نہیں چاہیے یار یہ جو لاسٹ ویک ہے نا اس میں ابھی شیک ورس ایلویس نہیں ہونا چاہیے ابھی شیک اور ایلویس کی یہاں تک دوستی دیکھی ہے تو لاسٹ ویک میں بھی دوستی دیکھنی چاہیے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی شیک منیشہ کو بول رہا تھا کہ مجھے کنٹینیو یہ لوگ برا ہی دکھا رہے مجھے ہی ویلن دکھا رہے منیشہ نے اسے سمجھایا کہ سلمان سر ایک ٹاپک چھی ہے اور وہ ٹاپک وہ لوگ ڈھومتے ہیں تو ابھی شیک نے ایک بار کچھ بگ بوس کو باعث بھی بول دالا جب پوجہ ہٹ نے نہ بول دیا کچڑ فیکنے کے لیے تو اسے علاو کر دیا گیا تو ابھی شیک جو دل میں ہے وہ مو پر ہے تو وہ بات کھٹک گئی بگ بوس کو اور ابھی شیک چڑ گیا بگ بوس کے متھے اور اس ٹائم سے تو وینر بنے گا تو وینر مانتا ہے اپنے آپ کو بڑ اگر تو وینر بن گیا تو بھی ہم لوگ کیے تجھے سیٹسفیکشن نہیں دے گئے اس لیے اسے اتنا بہت کہا جا رہے باقی ابھی شیک نے کہا نا کہ ہر انسان اپنے آپ کو ڈیزرنگ وینر بانتا ہے میں نے یہ سب انٹینشن سے نہیں کیا تھا تو ابھی شیک اس پیور اس نے سب چیزیں بہت اچھی طریقے سے کی ہے آج ہم نے دیکھا کہ اس نے بی بی کا کے ساتھ بھی حق کیا دوستی کی یہ بات اور ہے کہ آنے والی دنوں میں اور جھگڑے ہونے والے بی بی کا جیا ابھی شیک اور بی بی کا کبھی ہو سکتا ہے منیشہ بی بی کا کبھی ہو سکتا ہے بس ایلویس اور ابھی شیک کرنا ہو اور جیا کو ہم کنفیوز کہتے ہیں نا دماغ دیکھا جیا کا اگر ابھی شیک اور جیا نومینیشن میں آئے تو جیا اڑے گی پر اگر ابھی ناش اور جیا نومینیشن میں آئے تو کون اڑے گا ابھی ناش ہوا کیا ابھی ناش اڑا تو جیا کنفیوز نہیں ہے بہت برین والی ہے اور جیہا کو دکھا کے کلیر یہ کیا گیا کہ جیہا کسی کی بھی نہیں ہے وہ ٹائم کی ہے مطلب جس کا ٹائم صحیح وہ وہاں پر منیشاہ نے کہا نا کہ اس کے لئے کوئی کلیپیں نہیں تھی تو صرف ہسنے والی کلیپ دکھائی گئی منیشاہ کومیڈی اچھی کرتی ہے چیزیں اچھی طریقے سے سمجھتی ہے اس سے فلٹ کا پوچھا گیا ابھی شرک کے ساتھ اس نے کیا کہا وہ وائی بھی نہیں آئی منیشاہ ایک دم پوفیکٹ ہے اس سے کہا پر کیا چیز کرنی ہے کیسی رسے کیا کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ منیشاہ بھی وینر بنے منیشاہ بنے ایلویس بنے ابھی شک بنے یہ تین میں سے کوئی بھی بنا مزا جائیے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ جو بیبی کا ہے سلمان خان نے بیبی کا کو کہا کہ تم اپنے پیرنس کو پراؤڈ فیل کرو ایلویس نے بھی کیا کہا بیبی کا کے لئے لوگ آئی گے تمہارے پاس معافی مانگنے کے لئے پر تم بھی معاف کرنا سیکھو اس کا سمپل مطلب میں آپ کو بتا ہوں بیبی کا نے کبھی کس کو سوری بولا کبھی نہیں لوگوں نے بیبی کا کو سوری بولا تو آپ بھی لوگوں کو سوری بولنا سیکھو آپ بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھو آج سلمان صلی اللہ نے انہیں بتایا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی شک کے ساتھ وہ سوری بولی یہ اگر ٹیمپراری نہ ہو تو مانے گے بیبی کا نے جب وہ فوٹو شیڈر میں ایلویس کا ڈالا تو جیسے وہ پہلے سے کرتے آئی ہے اگر اس کے ساتھ کوئی اچھا تو وہ اچھی اس کے ساتھ کوئی تھوڑا بھی مائنس ہوا یہ تو ججمنٹل ہے یہ تو کمنٹز برے کرتا ہے یہ تو برا ہے یہ تو خراب ہے تو بیبی کا کو سیکھنے کی بہت ضرورتیں آج اتنا سی لگا ہے کہ شاید بیبی کا سیکھیں اب دیکھتے کیا ہوتا ہے ابھی شک نے پوجہ پھٹکو فرنشپ بینڈ دیا اور بہت اچھی بات کری کہ یہاں پر تو سب گیم کی بات تھی آپ مجھے کبھی باہر ملو باہر کی باتیں کرو تو جس دن وہ ہوا نا ابھی شک اور پوجہ پڑ بہت اچھے ٹمز پہ رہے گئے کیونکہ یہاں پر تو گیم ہے اور گیم میں ایکچولی یہ لوگ گیم نہیں کھیلتے ہیں گیم کون کھیلتا ہے بگ پاس یہ لوگ تو جیسے انہیں کھلایا جاتا ہے وہیسے انہیں سرکمٹنسز میں کھیلنا پڑتا ہے ان کے سامنے ایسی سب چیزیں رکھتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے جھگڑا ہوتا ہے اور اس سے ٹی آئر پی ہائی ہوتی ہے جیسے میں نے کل کے ریویو میں بھی کہا بگ بوز اس نوٹو شو اینی مور ہٹ اس بزنس اور یہ بزنس میں کبھی کبھی کوئی جھیتا ہے اور وہ بگ بوز کو پسند نہیں ہے تو اسے جھیت کر بھی ہرا دیا جاتا ہے اور جو ہارتا ہے اسے ہار کر بھی جھیتا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ہارنے والا جو ہے وہ بگ بوس کی نظر میں صحیح ہے تو ہمیں لائف میں یہ سب چیزیں بھی بہت سکھاتی ہے جو بزنس میں جوب میں ہر جگہ پہ کام آتی ہے ہر جگہ پہ کام آتی ہے مطلب کیا ہے کہ بڑے بڑے فرم میں بزنس میں پارٹنرشپ میں یہ سب چیزیں ہوتی ہے کہ پیچھے سے لوگ ایسے سب چیزیں کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے پر ہمارے ساتھ وہ چیز ہوتے رہتی ہے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں دو بھائی تھے بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی وہ لوگ سمندر کے نارے جاتے ہیں کوئی بات پہ دونوں بھائی کی بحث ہوتی ہے اور بڑا بھائی رہتا ہے چھوٹے بھائی کوئی ٹپلی مارتا ہے سر پہ مارتا ہے تو چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے سمندر کی ریت پہ لگ ڈالتا ہے کہ آج میرے بھائی نے مجھے مارا اس کے بعد ایک بار چھوٹا بھائی پانی میں ڈپتے رہتا ہے تو بڑا بھائی اسے بچا لیتا ہے تو چاکہ پتھر پہ لکھتا ہے کہ آج میرے بھائی نے مجھے بچا لیا بڑا بھائی پوچھتا ہے اس دن ترے کو مارا میں نے تو تنہیں مٹی پہ لکھا آج تجھے بچا آیا تو تنہیں پتھر پہ لکھا ایسا کیوں تو چھوٹا بھائی بولتا ہے کہ آپ میرے بھائی ہو آپ مجھ سے بڑے ہو آپ میرے اپنے ہو جب آپ میرا دل دکھاؤ گے جان مجھ کہ میں وہ سمندر کی مٹی پہ لکھو گا تاکہ وہ مٹ جائے وہ میرے دل سے مٹ جائے بری چیز اور آپ نے جب مجھے بچایا آپ نے جو اچھی چیز کی وہ میں پتھر پہ لکھو گا مطلب وہ میرے دل میں چلے جائے گا کہ آپ نے میرے لیے اچھا کیا ہے اور وہ ہمیشہ میرے دل کے اندر رہے گا تو اس سے ہمیں کیا سکھ ملتی ہے کہ ہماری جو اپنے رہتے ہیں وہ کچھ انیس بس کرے ماف کر دو اور اگر وہ کوئی اچھی چیز کرے دل کے اندر دال دو انت میں یہی بولو گا محنت کرتے رہنا اوپر والے پر وشواس رکھنا اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تھوڑا صبر پیشنس کام ہو جائے گا فیل ہونے سے ڈرنا مت اس میں سے کچھ سیکھنا ہر انسان جو دل سے محنت کرتا ہے مابب کو خوش رکھتا ہے سب سے اچھی طریقے سے رہتا ہے اسے کامیاں بھی ضرور ملتی ہے پورے دن میں ٹرائی کرنا چھے سے آٹھ گلاس پانی پینے گی تھوڑا واکنگ تھوڑا جوگن تھوڑی ایکسرسائز اس سے آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گی ویڈیو اگر اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنا پلیس مت بھولنا چینل کو سبسکرائب کرنا تھائیکیو سو مچ گال پلیس ویڈیو جو رہے گی